سسکرائب کریے آریورت انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دم فری ہے نمسکار دوستو آریورت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اور دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بخار کے بارے میں اور یہاں پر جو مول بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر بخار ہوتی ہے وہ سمانے نہیں ہوتی ہے بخاریں بھی کئی طرح ہوتی ہیں جس میں نیمونیا کی بخار چھائی کی بخار لوگ کی بخار موتی جھرہ کی بخار تو آج ہم بات کریں گے موتی جھرہ کی بخار کے بارے میں یعنی ٹائ فائٹ کے بارے میں کہ آپ کیسے پہچان سکتے کہ جو آپ کو بخار ہوئی ہے وہ ٹائ فائٹ نہیں ہے یا ٹائ فائٹ ہے تو دوستو آج میں اس کے کچھ وسیس لکھن آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ سامانے جانکاری دینے والا ہوں کہ آخر اس کی کیا پہچان ہے باقی بخاروں سے کیسے الگ ہے کیا لکھچن ہے اس کے تو یہ ایک بسیس پرکار کا بخار ہوتا ہے اس میں گردن اور چھاتیوں پر موتیوں جیسے دانیں اُبھراتے ہیں یہ بخار ساتھ گیارہ اور اکیس دن تک ہو سکتی ہے اور اپنے سمیں پر ہی اتر جاتی ہے یعنی یہ آتی ہے اور وہ خود با خود چلی جاتی ہے تبھی اسے میعادی بخار کہا جاتا ہے یہ ادھکتر بچوں میں دیکھی جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ سمانے لکھنوں کے بارے میں اس بخار میں تیج اور کبھی کبھی کم ہو جاتی ہے یعنی یہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کبھی ایک دم سے تیج بخار جائے گا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا کبھی ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ گردن اور چھاتی پر دانیں لکھلاتے ہیں موتی کے جیسے بھوک نہیں لگتی ہے بخار جو ہوتی ہے پوری طرح سے نہ چڑھتی ہے اور نہ اترتی ہے لیکن سریر جو ہے وہاں ٹوٹتا چلا جاتا ہے کمجور ہوتا چلا جاتا ہے اور پیاس روگی کو بہت زیادہ لگتی ہے تو یہ تھے کچھ وہ سمانے لکھن جو کی اس بات کو سنچت کرتے ہیں کہ آپ کو جو بخار ہوا ہے وہاں موتی جھرہ کا بخار ہے یا کوئی انہ بخار ہے تو امید دوست دیگے جانکاری آپ کے کام آئی ہوگی جیدی یہ ویڈا آپ کے کام آئی ہے تو لائک کریے سوسیل میڈیا پر سیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی ویڈا دیکھ کر اپنا نالیج بڑھا پائیں اس طرح کی ڈیسیزنز کے بارے میں اور کمینٹ کریے کہ یہ ویڈا آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈا کو انتق دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات تھانکیو تھانکیو بیری مچ